بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مختار مذبت دی فنانشل ڈیلی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جیسا کہ آپ کے علمے ہیں میں ہر افت ایک کرم ٹیشوز کے اوپر ایک پروگرام کرتا ہوں جو حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر پیجیا پیش کرتا ہوں اس وقت پاکستان میں مہا ذرائی بیٹوین گورنمنٹ اور پوزیشن جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ پہنچ چکی ایک دوسرے کا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون قصور وار ہے حکومت قصور وار ہے یا پوزیشن قصور وار ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی قصور وار ہے کسی ایک میں بھی اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر جو ملک کے مسائل ہیں جو عوام کے پرابلمز ہیں ان کو حل کرے ہر ایک اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو زج کیسے کیا جائے نئے نئے بلین بنتے ہیں اسیمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ پاکستان ایک وحد ملک ایسا جہاں پر کہ دشمنیاں اتنی آپس میں بڑھا لیتے ہیں سو کارڈ یہ ہے عوام کے منتخب نمائن دے ان کو اس لیے منتخب کر کے بھیجے جاتا ہے کہ یہ ان کے مسائل حل کریں ان کے جو مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے ان کو جو جاب لیسے ان کو جاب کیسے دینی ہے کون سے پروجیکٹ لگنے چاہیے کون سے نہیں لگنے چاہیے اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ جب مہرازہ نہیں ہوتی ہے تو پھر نہ تو ڈیویلپمنٹ صحیح ہو سکتی ہے نہ ملک میں لارڈر صحیح ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انڈ ریزلٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہوتا حکومتی جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ملک کے اوپر پڑتا ہے ابھی گیارہ پارٹیوں کا اتحاد بنا پی ڈی ایم اور انہوں نے سولہ اکتوبر کو جلسے کا آنانس کیا گجرمالہ میں یعنی کہ ایک طرح سے اپنی پاور شوک کرنی تھی ان کو میں اگر یہ کہوں کہ یہ جلسہ فلاپ ہو گیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے میں اگر یہ کہوں کہ جلسہ بہت بڑا تھا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے بس آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگ جلسے میں آئے نہیں تھے بلکہ ان کو لایا گیا تھا بس یہ فرق ہے سر اور جب جلسے میں لوگوں کو لایا جاتا ہے تو وہ پھر آ تو جاتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیڈر کی تقریر سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں جو سطر تھے پی ڈی ایم کے مولانا فضل عرمان صاحب جب ان کی باری آئی تو پنڈال تقریبا خالی ہو چکا تھا تقریبا خالی ہو چکا تھا تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ پارٹیوں کی آپس میں کتنا پیار محبت ہے یہ سب وقتی طور پر کٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے پیپل پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے پی ایم ایلن کا اپنا ایجنڈا ہے جی ایو آئی کا اپنا ایجنڈا ہے اس میں آپ نے کوئی خاص تو ہمیں نظر نہیں آئی بات برہادی طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ مہنگائی کی وجہ سے ہم یہ جو ہے یہ جلسہ کر رہے ہیں اور وزیر آزم کو جو سیلیکٹڈ کہتے ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ استیفہ دینے پر مجبور کرنا ہے جب آپ ایلیکشن آپ نے لڑا اسیمیلیوں میں پہنچے تو وہ ٹائم تھا کہ آپ اوت ہی نہیں اٹھاتے آپ اسیمیلیوں میں نہیں جاتے تو یقیناً پھر اگر آپ نہ جاتے تو پھر سوچنا پڑتا کہ بھئی یہ دوبارہ ایلیکشن کرائے جائیں یہاں کیا کرائے جائیں آپ مذہبی لوٹ رہے ہیں اور پھر اس کو کرتیسائیز بھی کر رہے ہیں تو یہ دو غلط بند جو ہے نا یہ سیاست میں نہیں ہوتا اور اب جب یہ کٹھے ہو گئے ہیں سارے تو ان کا ایک ہی ایجنڈا مظاہر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیب کی کاروائیاں ہیں وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن ہیں اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جتنی کرپشن کے چارجز ہیں وہ فلی ڈاکومنٹڈ اچھا بات یہ ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے پروپٹی کیسے بنائی یہ کہاں سے آئی اس کا کوئی حساب دے دیں اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جی سیلیکٹڈ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے سوال چنا جواب باجرہ تو مردب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے ملک کے لئے اچھی نہیں ہے اور خاص طور پر جو بی ایم ایل این کا بیانیاں سامنے آیا ہے اس پر مردب جتنا ماتن کیا جائے کم ہے ایک ایسے شخص ہے جو کہ تین بار ملک کا وزیر اعظم رہا ہو وزیر اعالی رہا ہو سب سے بڑے صوبے کا اس کی زبان سے نام لے کر آرمی چیف کے حوالے سے الیگیشنز لگانا ہے ایکیوزیشنز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکلی ایسولوٹلی جڈی کلس و نونسنس ہے افسوس تو اس بات کا ہے کہ جتنے بھی انہوں نے آرمی چیف لگائے سب سے ہی ناراض جنرل باجوا کو آرمی چیف کس نے لگائے بڑا سیکرٹ رکھا تھا انہوں نے اور ایکسٹینشن کے لیے اسیمبلی میں ووٹ کس نے دیا ان کو تو مردب آپ کوئی ایک ایک پولیشن اختیار کرے اپنا مزاق مت اڑائیں پوری دنیا کے اندر آپ اپنا مزاق بڑھاتے ہیں خدا کا خوف کریں یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو پرانا پاکستان ملے گا جہاں پہ کہ لوٹ مار عام تھی اور وہ لوٹ مار کو چھپانے کے لیے اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے آپ غلط بیانی اختیار کریں گے اور لوگ آپ پسات دیں گے ہمیں خوشی ہے کہ کون نے آپ کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے جتنی بھی پارٹیوں کے لیڈر ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں ہم بیس کروڑ عوام کو انصاف دلائیں گے ووٹ تو تمہیں پڑھتے نہیں ہیں بیس کروڑ میں سے پچھلے الیکشن میں 2018 میں 52.58 پرسنٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جو ریجسٹرڈ ووٹر تھے اس کا مطلب ہے کہ 47 پوائنٹ کچھ سے تو آپ کو پوری الیکشن کا بائیک آٹ کیا اور اس میں بھی پھر آپ کو 24.1 پرسنٹ ووٹ ملے ہیں تو 74 سے زیادہ آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے یہ مزاق ہوئی بند ہونا چاہیے آپ اپنے لوگوں کی تو بات کر لیں لیکن آپ 20 کروڑ کا نام نہ لیں پلیز ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس لیے کہ یہ غلط بیان نہیں ہے آپ ان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا آپ ان کو بھی شرط آپ نے ملا لیتے ہیں جو کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اس طرح کے بیانی کا اس کا فائدہ پہنچے گا ہمارے دشمن عزلی دشمن بھارت کو وہ آپ ان کی تقریر کو بار بار دکھائیں گے ان کے بیانیے کو بار بار شوک کریں گے ٹیلی ویژن کے اوپر اور مجھے بھی اپنا میڈیا سے کچھ لوگوں سے خلاف ہے خود بھی مجھے پینتی سال ہو گئے ہیں کوئی بھی شخص ہو کتے نظر اس کے کہ وہ کون ہے اس کی تو فوری طور پر ٹرانسمیشن بند کر دینی چاہیے اس کی تو فوری طور پر ٹرانسمیشن بند کر دینی چاہیے ٹھیک ہے ٹیلی ویژن ایک کا مچھا لے دہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے جو تقریر کر رہا ہے کیا یہ ملکی مفاد میں ہے پھر کہتے ہیں جی کہ ڈیفائن کریں پہلے اب جو کچھ ہوا ہے جو کچھ تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کو ڈیفینیشن کی ریکوارمنٹ پڑتی ہے کہ جی کون ہے تو میرا خیال افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے ہاں جتنی میڈیا کو ازادی ملی ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے حالانکہ اس کا رونا روتے رہتے ہیں ہمارے وقت کہ جی ہمارے اوپر سینسر ہے ہمارے پر کوئی کہہ نہیں ہے ہر جس کی جو مرضی آتی ہے وہ تقریر کرتا ہے آپ دیکھ لیں ہزاروں یوٹیوب پر چینل لوگوں نے کھول لے ہوئے ہیں صبح سے لے کے شام تک ان کے بیانیے دیکھ لیں تو کیا کسی ایسے ملک میں جہاں پر میڈیا پر ببندی ہو کوئی ایسا یوٹیوب پر چینل کھول سکتا ہے اب پرسوں ہی دیکھ رہا تھا اس سے پہلے میں نے آرٹیکل بھی لکھا لیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں یوٹیوب پر گیا یوٹیوب پر گیا تو سمجھے پوری دنیا میں گیا تو اس کے اوپر لاز بننا چاہیے اور اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے پیمرہ کو اور پیٹیو کو ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کے اوپر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے مہرائی کا رونا تمام شیاسی جماعتیں رو رہی ہیں مجھے جو یاد پڑھتا ہے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال ہو گئے ہیں یہ ہر حکومت میں حکومت کے خلاف یہی لیکچر سننے کو ملتا ہے بجلی پانی گیس نوکریاں ہیلت ایڈوکیشن یہ کون سے ایسے پانچ چھے ایسے عوامل ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی ریکوارمنٹ یہی ہے اور ایک بڑے سے بڑے آدمی کی بھی ریکوارمنٹ یہی ہے ہم اس کو آج تک حل نہیں کر سکیں یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ یہی چیز چلتی رہ دیئے اور آنے والے دنوں میں بھی جب نئی حکومت جو بھی آئے گی وہ بھی یہی کرے گی مہنگائی 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 آپ کی تکریروں سے مریض کی جان نہیں بچے گی اس کی جان بچے گی اس کو دوائی چاہیے ٹائم پر ایک بھوکھا آدمی جو ہے اس کو روٹی چاہیے پیاسے کو پانی چاہیے اس کو تکریر سے یہ ریلیف نہیں مل سکتا تکریریں بند کرتے ہیں عوام تنگ پڑ چکے ہیں یہ تکریریں سن سن کے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خراب ہے یقینہ نوام پریشان آپ یقینہ نوام پریشان آپ خود دیکھیں کہ پندرہ ہزار میں کیا کوئی جی سکتا ہے یہ بیس ہزار میں کوئی جی سکتا ہے منیمم پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی پینتیس چالیس ہزار سے کم تو بات بنتی نہیں ہے وہ بھی بس یہ ایسے ہے بس گزارہ کرے گا اس کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنے اتنے بڑے پڑے لکھے کمپیٹنڈ ایکنومک وزٹز رکھے ہوئے ہیں تو وہ آج تک یہ نہیں سوچ سکے کہ یہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ اوہر نائٹ میں نہیں آتی ہے یہ ڈیفرنڈ مافیاز ہیں جن کا کنٹرول ہے پاکستان میں یہ وہی لوگ ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر ٹائم کے اوپر اس کو ریلیز کرتے ہیں اور مال بناتے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کو بڑی فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اب ہمیں چاہیے کہ وہ نہ تو نوٹس لیں حکومت کا کام نوٹس لینا نہیں حکومت کا کام ہے عملی طور پر نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے نوٹس لے لینا کمیٹی بٹھا دینا کمیشن بٹھا دینا میکس نو سینس ایٹ آب پیپل وانٹ ریلیف اور ریلیف اسی وقت ملے گا جب ان کے پاس جیب میں پیسے ہوں گے وہ خرید و فروت کر سکیں گے ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ اب تہتر سال ہو گئے ہیں پینے کا صاف پانی بھی نہیں مہیا کر سکتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کس قدر افسوس کی بات ہے میں تو اس لیے کہتا ہوں لوٹا دو مجھے پرانا پاکستان انیس سو پچاس پچپن والا کسی چیز کی بھی اس میں کمی نہیں تھی کوئی پرابلم نہیں تھا وہ بڑا اچھا پاکستان تھا ہم نے بہت ڈیویلپ کر لیا اپنے ہاں کو بڑی بڑی بیلڈنگیں بن گئی شائرہیں بن گئی the progress of countries not seen through high rise buildings motorways highways pick restaurants but the condition of people کیا لوگ خوشحال ہیں کے نہیں ہیں کیا لوگوں کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے he's not pushed کہ motorway بن گیا airport's نیب بن گئے اس نے کون سا کوئی آنا جانا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عام آدمی ہیں اس کی حالت کیا ہے اور وہ کس طرح سے زندہ ہے آج بھی آپ دیکھ لیں covid-19 پھر دوبارہ نمودار ہو گیا ہے ایک عام آدمی جو ہے اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ تو اب number one پر دیئے ہوئے وہ تو کوٹینڈی نہیں کرتا یہاں بھی تعلقات جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں تو حکومت کو چاہیئے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور فوری طور پر املی اقدام کریں صرف پیان دینے سے بات نہیں بنے لاہور کے جو سی سی پیو ہیں وہ سلسل لائن لائٹ میں آ رہے ہیں اور ان کا اس پی سے بھی جگڑا ہو گیا ایسی یہی کا ملو صرف ہاتھا پائی نہیں ہوئی جو خبارات میں ریپورٹ ہوئے ہیں یہ مطلب صورت یہاں سے ہی نہیں ہے دیمورالائزز دی پولیس فورس کریئیٹس سلسل ہیٹریٹ اکنس سینی ایل آفزز اب ان کی ایس پی سی ای ای کی ٹرانسفر کر دیئے انہیں روٹ کارس دیکھیں کیا وجہ ہے what is wrong with ccpo of لاہور اس کو مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور پھر موٹر وے حادثے کے اوپر آپ نے دیکھا وہاں کا جو بیان آیا تھا اس کے اوپر بھی کافی ان کو کرٹیسائز کیا گیا پولیس کا تو کام ہے to look after the people security مہیا کرنا اور انصاف دینا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیارناک performing ڈیورٹی صرف اس کا پیمانہ دیا ہی ہے داکتر موید یوسف سپیشل اسسیسٹنٹ اور سیکیورٹی پرائم نیسٹر پاکستان انہوں نے انڈیا کے ایک جرنلسٹ کو کرن تھاپر کو ایک انٹریو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پاکستان کا کیس پلیٹ کیا ہے اور انٹرنیشنلی نوان از گوڈ انٹریو بی ڈاکٹر موید یوسف انہوں نے کھل کر کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں پاکستان میں جتنے بھی پروبلمز ہوتے ہیں اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نچکاری کا عمل جاری ہے اور جیسا کہ اخبارات میں آیا ہے نائنٹین اور انٹرپرائزز ہیں جن کی نچکاری ہوگی اور روزویڈ پولٹر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے کووڈ نائنٹی کی وجہ سے کیونکہ نیوی آردھ میں حالانکہ لوکیشن بڑی اچھی تھی بڑا ایکسپینسی وٹل تھا جسے اوپر بھی قریبا ڈالر ون بلین کے قریب اس کی کوسٹ ہے تو اس کے اوپر بات چیز چل رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے اگر روائب کرنا ہے تو کیسے کیا جائے اور اگر بیچنا ہے تو کیا اس کا کتنے کا یہ جاتا ہے پاکستان کو تو ایسے داروں کی اشہ ضرورت ہے تو لیکن ایک چیز اس میں ہے نشکاری کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ شروع میں ان اداروں کی نشکاری کریں جو نقصان میں چل رہے ہیں جو ادارے نفع میں چل رہے ہیں خدا کے باستے ان کی نشکاری نہ کریں مثال کے طور پر پی ٹی سی ایم وہ آپ کو سالانہ چوبیس ارہ روپیہ صورت کما کے دے رہی تھی جب آپ نے نشکاری کی دو ہزار پانچ میں اسی طریقے سے آپ سیول ایویجن ایتھاریٹی ائرپورٹس بارہ بارہ ہزار روپیہ کما کے دے رہے ہیں ان کی آپ نشکاری کر رہے ہیں جو آپ کے ادارے جو بلکل ختم ہو چکے ہیں جیسے پاکستان سٹیل تھا میں تو ابھی بھی منٹین کرتا ہوں کہ نہ اس کو بیچنے کی ضرورت ہے نہ اس کی نشکاری کی ضرورت ہے ایٹ شوڑ بی ریوائیفٹ لوگوں کو ہینڈ شیک دے کے پیس سترہ ہزار اکر زمین جو ہے وہ تو ویسے ہی گولڈ بائن ہے بہترین لوکیشن ہے اربوں روپے کی تو اس کی قیمت ہے اور ٹری ٹو ٹھائیو ہنڈڈ ملین ڈالرز کا خرچہ ہے ہم اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں فضول چیزوں میں وائی ناٹ روائیویٹ رشن پلانٹ ہے انجینئرز ٹرین پیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں ان کو دوبارہ ریمپلائے کریں انشاءاللہ پہلے بھی ایٹی فائی پرسنٹ پروڈکشن تک گئی تھی وان پائنٹ وان ملین تل اس کی کپیسٹی ہے تو اس کو آپ روائیویٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے منشور میں ہی تھا مرز آپ نے کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے اب تو دو سال ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے اب جو صورتحال ملک کی بن گئی ہے وہ یہ سیکیورٹی کی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی we are under constant threat from all around from internal paid enemies and external enemies یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ابھی دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیس security اہل کا جس میں ایک ایک captain ہے وہ شہیر ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نظر نہ پیش کیا ہم سوتے ہیں ہم کھونکتے ہیں پھرتے ہیں ان کی وجہ سے اور وہ آپ دیکھیں فور فرنٹ پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں تو ہمیں اگر تھوڑا بہت ریگارڈ ہے تھوڑا بہت ویسے تو بظاہر ایک خاص ایجنٹے کے تحت فوج کے خلاف پروپیگنٹا جانی کیے ہوئے ہیں تھوڑا بہت اگر ہمیں تھڑے دل سے بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کی خیر کی دعا ماننی چاہیے ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ کیونکہ وہ ایک بہت مشکل فریضہ انجام دے رہے ہیں جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس کو پوچھیں جا کے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم تو جا کے رسمن فاتحہ پڑ کے آ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس کسی بھی سیاسی لیٹر کی طرف سے یہ جو بیس کل شہید ہوئے ہیں ہمارے میں نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی تازیتی بیان پہ جاؤ کس قدر دکھ کی بات ہے یعنی کہ آپ اپنے لوٹ مار کے لیے تو ہر کام کرنے کو تیار ہیں لیکن جب جب صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ جب آپ کے جو دیفینڈرز آف دی کنٹری ہیں وہ شہادتیں شہید ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا آپ کے کہنے سے کسی نے زندہ تو نہیں ہو جانا لیکن دیکھ شورز ہمیں چاہیے ہمیں ہم اس چیز کو تھوڑا کنٹرول کریں اپنے آپ کو اور اپنا جو مائنسیٹ ہے اس کو خدا کے باز دیں چینج کریں ہماری شناکھ پاکستان سے ہے یہ ملک کسی کی ذاتی جگر نہیں کچھ لوگوں نے بنایا ہوا جنہوں نے بنایا وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تو اس کو بھی کافی نوچ لیا گیا ہے کھر بور باہر پڑے ہوئے ہیں اب شکر ہے کہ ابھی کوئی لوٹ مار کا کوئی ایسا سکینڈل سامنے نہیں آیا تو کم از کم عوام کو اتنا تو اتمنان ہے کہ لوٹ مار کا سکینڈل سامنے نہیں آیا لیکن جو دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا دردنا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوٹ مار بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کہ ریونیو بچ جا رہا ہے جب ریونیو آ رہا ہے ایف پی آر والے بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بھی انہوں نے آٹھ سو نوے عرب کا ٹارگٹ دیا تھا تو ایک عرب پانچ عرب کا انہوں نے ٹارگٹ اچھیف کیا ہے کوارٹر میں تو بھائی پھر یہ جو غریب لوگ ہیں جو لو پیڈ ایمپلائی ہیں جو ان ایمپلائیڈ ہیں جو مطلب جن کو نکالا جا رہا ہے اور یہ تو آپ کا مینیفیس تھا ڈیٹھ کروڑ نوکریاں دینے کا ڈیٹھ کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر تو کیا یہ سلوگن ہی تھا ہمارے اندازے کے مطابق جو اخبارات میں خبریں آئی ہیں دس سے پندرہ لاکھ لوگ تو فارق ہو گئے ہیں ایک آدمی فارق ہونے سے میں آنے چاہیے بات ہمارے ایک آدمی کماتا ہے تو پورا خیل اس کے اوپر چلتا تو اس کے اوپر حکومت کو یقیناً ساری انرجی جو ہے وہ اس کے اوپر لگانے اور دیکھیں کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون حکمران ہے کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنے پیسے مل جائیں جسے کہ وہ کھر چلا سکیں دوائیاں خرید سکیں اپنے بیمار بچوں کو ہسپتال لے جا سکیں بچوں کو تعلیم دلا سکیں وہ کوئی بھی تقریر سننے کو تیار نہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو مہنگائی کی چیکی میں پیس رہے ہیں ان کو آپ ریلیف دیں اور اس کا تو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ وٹ لے کر آئیس لئے کہ کرپشن نہیں کریں گے اس میں تو آپ کو کامیہ بھی ہو رہی ہے اور دوسرا آخری میں وزیر آزم یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ آپ کا ڈومین نہیں پلیز آپ کا یہ ڈومین نہیں لیٹ دی کوٹس ڈیسائیڈ دی کیسز آپ کیوں اپنی انرجی ادھر ویسٹ کر رہے ہیں چھوڑ دیں اس کو ابھی دو سال بہت ہو گئے آپ نے کافی کچھ ان کو کہہ لیا ہے یہ آپ کا بنتا نہیں ہے آپ کی پوزیشن کے بھی خلاف ہے آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں لوگ تبدیلی چاہتے تھے تو آپ کو ووٹ دیا لوگ ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں پلیز آپ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں وقت تیزی سے گزر رہا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دو تین مہینے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ بھی آپ ہی کو ووٹ ملے گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے نہ کچھ ہو جائے تو اپنا بھی خیال رکھیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور جتنی آپ سے مدد ہو سکتی ہے گریبوں کی مدد کریں پاکستان پائندہ بار